گزر کا ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ صدق فطر میں جو یا جاؤ وغیرہ ہے اس کو دینے کی بجائے کیا اس کے مماسل روپیہ پائیسہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے تاکہ سامنے والی کے ضرورت پوری ہو جائے اس کے تعلق سے علماء کے دو قول ہیں سب سے پہلا اور احسر اور افضل کہتے ہیں کہ جیسا احادیث میں آیا ہے وہ اسے ہی عمل کریں کیونکہ نبید صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے باقیادہ بیتلوان کا سسٹم ہوتا تھا تو دو چار دن آر دن پہلے جو ہے یہ دیا جاتا تھا جس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا جس محتاج کے پاس بھی یہ آناز غلہ وغیرہ پہنچتا وہ ایک ہے دو دن میں اس کو پسا لیتا اور آتے کے لیے روٹی کے لیے تیار کر لیتا تو سب سے بہتر اور افضل کورسہ ہے کہ جو جس شکل میں حکم نبید صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا احادیث میں وہ اس سے ہی صفتہ افضل ادا کرے دوسرا جو اپشن ہے یہ کہ بیت المال میں جمع نہیں کر پائے اگر بندہ کوئی ہے بیت المال نظام نہیں ہے تو اس کے لیے عید کا چاند دیکھنے سے لیکن نماز ادا کرنے تک اس کے پاس وقت ہے اس درمیان اگر وہ کسی کو گہوں جاؤ ملکہ وغیرہ دیتا ہے تو ظاہر سے بہتر اگر جس مسکی نظر میں دیا جا رہا ہے اس کے گھر میں کچھ بھی کھانے بھی نکلن نہ ہو تو ظاہر سے بات ہے وہ گرنی وغیرہ جہاں یہوں پسا جاتا ہے وہاں اگر جائے اور پسا کر لائے تو ہو سکتا ہے وقت لگے تو ایس اس ماحول میں اس وقت جو علماء کہتے ہیں کہ ایسے وقت اگر اس کے مواسل اگر روپیہ پسا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں مگر بہتر اور افضل اور احسن یہی ہے کہ جس طرح حدیث میں حکم دیا گیا ہے آناچ غلہ ہی دیں اور بہترمال کا نظام بھی تائم کریں تاکہ لوگوں کو وقت سے پہلے یہ چیز پہنچ جائے اور لوگ اس سے فائدہ کو اٹھا سکیں شکریہ